السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باب نمبر چودہ باب الزکری فسو سورج گہن کے موقع پر ذکر کرنے کا بیان ہے رواہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو یعنی جب سورج کو گہن لگ جائے اور سورج کی روشنی مان پڑ جائے تو سورج پر اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو حدیث نمبر ایک ہزار انہوں حدیثنا محمد بن العلائی حدیثنا محمد بن العلائی حدیثنا محمد بن عباس رضی اللہ عنہ نبی برایتا محمد بن عباس رضی اللہ قالا خطافت شمسو فقاما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیعا یخشا أن تكون الساعة فأتا المسجد فصلہ بأقوال قیام ورقوع ورقوع وسجود ما رأيته قطو يفعله وقالا هذه الآیات التي يرسل اللہ عز و جلل لا تكون لموت احد ولا لحیاته ولیکن يخفف اللہ بھی عبادة فإذا رأيتم شیئن من ذلك ففضعو إلى ذکر الله ودعائه والسرطار محمد رحمت اللہ علیہ ربایت کرتے ہیں محمد بن العلا نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ابو اسامہ نے حدیث بیان کی مرائض بن عبداللہ سے انہوں نے ابو بردہ سے انہوں نے حضرت ابو مساء شعری رضی اللہ عنہ ربایت سے بیان کیا کہ سورت کو گہن لگ گیا سورت کی روشنی مان پر گئی پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے درستی خوف سے سندشے سے کہ کہیں سیامت نہ آگئی ہو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تشریف لائے تو آپ نے بہت سبیل سیام اور رکو اور سجود کے ساتھ نماز پڑھائی سورت گہن کے آپ نے نماز پڑھائی جس میں جس کی تفصیلات بزر چکی ہیں کہ آپ نے سبیل شرات فرمائی تقریباً دو رکازوں میں آپ نے سورہ بقرہ اور سورہ آل امران کے خریب آپ نے چلاوت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سبیل قیام اور رکو اور سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی جو میں نے آپ کو کبھی پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھاتا ہے میں نے اتنی طویل نماز پڑھاتے ہوئے میں نے اب تک آپ کو نہیں دیکھاتا آپ نے نماز کے وقت آپ نے ارشاد فرمایا یہ دو نشانیاں ہیں جن کو اللہ بزرگ و بردر بھیجتا ہے جو کسی کی موت کی وجہ سے ہوتی ہیں اور نہیں کسی کی حیات کی وجہ سے یعنی سورج اور چان کو گہن کسی کی موت اور کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں لگتا بلکہ وہ دونوں اللہ کی نشانیاں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دراتا ہے بندوں کو آگاہ کرتا ہے متنبع کرتا ہے قابل اپنے سے بیدار کرتا ہے لہذا جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو جب صورت کو گہن لگ جائے یا چاند کو گہن لگ جائے تو تم اللہ کے ذکر اور اس کی بارگاہ میں دعا اور استغفار کی بناہ میں آجاؤ یعنی جب صورت کو گہن لگ جائے یا چاند کو گہن لگ جائے تو اللہ کی طرف رجوع ہو جریعہ وزاری کرو اس کا ذکر کرو اور اس سے دعائیں مانگو اور اپنے گناہوں کی مفرد سلب کرو اس حدیث کے سنت میں جو رجال ہیں نمبر ایک محمد بن العلا بن قریب حمدانی کوپی ہیں نمبر دو ابو عثامہ حمد بن زید فراشیب کوپی ہیں نمبر تین برید بن عبداللہ بن عبی بردہ بن عبو مصال اشعاری کوپی ہیں نمبر چار ان کے دادا عبو بردہ ہیں جن کا نام الحارض بن عبی مصال ہے ان کو عامر بن عبی مصال بھی کہا جاتا ہے نمبر پانچ عبداللہ بن قیس اشعاری ہیں اس حدیث شریف کی تشریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تو اس کی توجیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کو گہن لگ گیا تو آپ اس طرح خوبزدہ ہوئے جیسے قیامت آگئی ہو حالا ان کے ادھی قیامت کی علامات پورے طور پر ظاہر نہیں ہوئی اس کی چاہ توجیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو گہن لگنے کے موقع پر آپ پر ایسی کیسیت تاریخ ہوئے آپ ایسا اندازہ اندیشہ کی ہے کہ کہیں قیامت نہ آگئی ہوئے اس کی توجیح کیا ہو سکتی ہے بیان کرتے ہیں اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گہن کی اطلاع دی گئی تو آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قیامت نہ آگئی ہو علامہ کرمانی نے کہا کہ یہ راوی نے مثال بیان کی ہے یعنی آپ پر سورج گہن کی اطلاع دینے کے بعد آپ پر جو قیفیت تاریخ ہوئے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہیں قیامت نہ قائم ہو گئی ہو یہ ایک تمثیل بیان کی ہے مثال کے طور پر بیان کیا گویا کہ راوی نے یوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح خبرا کر کھڑے ہوئے جو اس بات سے در رہا ہو کے کہیں قیامت نہ آگئی ہو ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم یقینی طور پر تھا کہ جب تک آپ صحابہ اکرام کے درمیان جلوگر ہیں حیات ظاہری کے ساتھ اس وقت تک قیامت نہیں آسکتی اور اللہ تعالی نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کے مذہب کو آپ کے دین کو دین اسلام کو تمام مذاہب پر غالب فرمائے گا اور دین اسلام کا بول بالا ہوگا اور اپنی کتاب اپنی مجدد کو نہیں پہنچی یعنی اللہ تعالی نے جو وعدہ فرماہل سے ابھی وہ وعدے پورے نہیں ہیں اس سے پہلے قیامت نہیں آسکتی علامہ نووی نے کہا اس حدیث پر یہ اشکال یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے اس حدیث پر اشکال اشکال یعنی اعتراض ایک سؤال ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے چند چیزوں کا واقع ہونا ضروری ہے قیامت سے آئم ہونے سے پہلے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی نشانیاں بڑی بڑی نشانیوں میں مثال کے طور پر سورت کا مغرب سے نکلنا دابت الارض کا نکلنا دابت الارض ایک جانور نکلے گا وہ جو مومن ہے اس کی پہشانی پر مومن لکھے گا اور جو کافر ہوگا اس کی پہشانی پر کافر لکھے گا وہ دابت الارض کا خروج بھی نکلنا بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں اس ایک نشانی ہے دجال کا ظہور ہے یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر تشریف لانا یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے سب بڑی بڑی نشانیاں جب تک واقع نہیں ہوں گی جب تک ظاہر نہیں ہوں گی اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی تو پھر آپ کو سورج سے گہن لگنے سے ایک ایسے خوف ہوا کہ قیامت آ گئی تو اس کا جواب یہ ہے ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہ سورج پر گہن اس سے پہلے لگا ہو جب آپ کو قیامت کی علامات بتائی گئی تھی یعنی قیامت کی علامتیں بتائے جانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے سورج کو گہن لگنے کا یا یہ صرف راوی کا گمان ہے راوی کا گمان ہے کہ آپ کو یہ خوف تھا کہ قیامت آ گئی یعنی راوی اپنے گمان کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسیت دیکھ کر انہوں نے اس طرح بیان کیا اور حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے آنے کا خوف نہیں تھا اندیشہ نہیں تھا بلکہ بعض اوقات آپ کو یہ خوف ہوتا کہ امت پر عذاب آ رہا ہے اور راوی نے یہ گمان کر لیا کہ آپ کو یہ اندیشہ ہوا یا خدشہ ہوا یا خوف ہوا کے قیامت آ گئی علامہ عینی فرماتے ہیں علامہ نووی کا یہ جواب درست نہیں ہے کہ آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ امت پر عذاب آ رہا ہے کیونکہ آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی موجودگی میں امت پر عذاب نہیں آسکتا کیونکہ اللہ تعالی نے آپ سے یہ وعدہ فرمایا ہے فران پاک میں ارشاد ربانی ہے اور اللہ کی یہ چان نہیں ہے کہ وہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور امت پر عذاب نازل فرما دے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے وجود بابرکت کی وجہ سے امت پر عذاب نازل نہیں ہو سکتا علامہ کرمانی کا جواب ان کے جواب سے بہتر ہے یا اس سؤال کا اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہر چند یعنی ہر سورت میں قیامت کا وقوع بعد میں ہونا تھا یعنی قیامت بعد میں آئے گی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت گہن کے واقعے کو عظیم واقعہ قرار دیتے ہیں اور قیامت کو بمنزل واقعہ قرار دیا یعنی سورت گہن جیسے جب سورت کو گہن لگا اور سورت کی روشنی مان پڑ گئی اندھیرہ چھا گیا تو ایسے ہی آپ نے اس کو قیامت کے بمنزل آیا یعنی ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے قیامت برپا ہو گئی سورت کی روشنی جیسا کہ قیامت کے واقعات جہاں قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا سورت تکبیر میں فرمایا ادھشم سکو بیرت جب سورت کو لپیڑ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے تو ایسے ہی آپ نے سورت گہن کے واقعے کو قیامت کی طرح قرار دیا اپنی امت کو اس پر تنبیح کرنے کے لیے اپنی امت کو آگاہ کرنے کے لیے ان کو ڈرانے کے لیے جب آپ کے بعد سورت کو گہن لگے تو وہ اس طرح خوفزدہ ہوں جیسے قیامت آ گئی ہو یعنی قیامت کی تیاری کے لیے آل ریدی پہلے سے مسلمان تیار رہیں کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے جیسے قیامت کے لیے موت کے لیے جیسے موت سے پہلے تیار رہنا ہے آخرت کی تیاری کرنا ہے ایسے ہی مسلمان بے خوف نہ ہو جائیں اللہ کی طرف رجوع رہیں اور اس وقت وہ اللہ بزرگ و برطر کا ذکر کریں جب سورت کو گہن لگ جائیں اس سے مقبولت طلب کریں اسفار کریں نماز پڑھیں اور صدقہ دیں خیر خیرات کریں کیونکہ ان کاموں سے اللہ کا عذاب کل جاتا برا کو ٹال دیتا ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے اور اسفار کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب کو روک لیتا ہے مسئیبتیں چلتی ہیں اسی لیے ایسے خاص موقعوں پر جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے کوئی آفت نازل ہو جائے تو اس موقع پر اللہ کی طرف رجوع ہونے کی تعلیم دی گئی شارح بخاری علام غلام رسول صعی اللہ علیہ وسلم صاحب فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا علم تو ہوتا ہے لیکن شدت خوف یا کسی اور قیفیت کے غلبے سے اس علم سے آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے یعنی آپ کو معلوم ہنگ کے قیامت کب آئی لیکن خوف کی کبھی قیفیت ایسی ہوتی ہے خوف کبھی ایسے غانب ہو جاتا ہے کہ اس علم کی طرف سے توجہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتی ہے آپ کو یہ علم تھا کہ وقوع قیامت سے پہلے یعنی قیامت آنے سے پہلے دجال نکلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے یاجوج اور ماجوج کا بھی فتنہ برپا ہوگا اور دابت الارض ایک جانور بھی نکلے گا جو مومن کے مومن ہونے کی نشاندہ ہی کرے گا یعنی مومن کے چہرے پر اس کے پہشانی پر لکھے گا مومن اور کافر کی پہشانی پر کافر لکھے گا لیکن شدت خوف کی وجہ سے ان امور یعنی ان باتوں کی طرف ان علامات کی طرف سے آپ کی توجہ ہٹ گئی اس حدیث میں مذکور ہے یعنی ذکر ہے ما رائیتو ہو قتو یفعالو ہو اس عبارت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کلام عرب میں قتو کا لفظ ماضی منفی پر آتا ہے اور یہاں نفی کا لفظ رائیتو ہو قتو یفعالو ہو یہاں پر ماضی منفی ماضی منفی یعنی ماضی گزرا ہوا پہل منفی ہوئے تو ماضی منفی کی طاقیت کے لئے جیسے ما رائیتو ہو قتو میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا تو یہ ماضی منفی کی طاقیت کے لئے آتا ہے اور یہاں نفی کا لفظ مذکور نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی حرف نفی نفی کا جو حرف ہوتا ہے وہ پوشدہ ہوتا ہے جیسے اس آیت میں ہے تاللہ ہی تفتعو تذکرو یوسف سور یوسف میں حضرت یاقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو یاد کیا یاد کر کے روتے رہے تو کہا تاللہ ہی تفتعو تذکرو یوسف یعنی اللہ کی ختم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں یہ اصل میں لا تفتعو ہے تو اس کا معنی ہے لا یزالو یعنی ہمیشہ آپ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کو یاد کرتے رہتے ہیں تو یہاں پر حرف نفی محضوف ہے اسی طرح وہاں بھی حرف نفی محضوف نفی نیگیٹیو کا جو معنی آدھا کرتا ہے وہ حرف وہ محضوف ہے وہاں پر چھپا ہوا ہے باب نمبر پندرہ باب الدعائی فی الخطو سورت گہن کی نماز میں دعا کرنے کا بیان خالہ ہو ابو موسیٰ و آئیشہ رضی اللہ عنہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ شعری اور حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سورت گہن کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی روایت کی ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی دعا سے متعلق حدیث صحیح البخاری حدیث نمبر ایک ہزار ہم ساٹھ میں اور حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ایک ہزار چوالیس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت گہن کی نماز کے موقع پر آپ نے دعا بھی فرمائے حدیث نمبر ایک ہزار صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا حدثنا زائدت حدثنا زیاد ابن علاقہ سمعت ابن شعومت یقول انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم فقال انکسفت لموت ابراہیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکسف والقمر آیتان من آیات اللہ لا انکسفان لموت احاد امام مخارر روایت کرتے ہیں ہمیں ابو الولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں زائدہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت مغیرہ بن شعوم رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہو سنا کہ جس دن حضرت ابراہیم ابن رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ اللہ عنہ کے صاحب ہوا تو لوگوں نے کہا حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے صورت کو گہن لگ گیا تب رسول اللہ صلی اللہ نے اس عقیدے کی اس خیال کی نظریہ کی ترجید رت کرتے ہو اس نظریہ کو فرمایا صورت اور چان اللہ کی نشانیوں میں سے دون نشانیاں ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور صورت اور چان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا صورت اور چان اللہ کی نشانیوں میں دو نشانیاں ہیں ان کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے اور نہیں کسی کی حیات روشنی معمول پر آ جائے اور کھل کا صورت کی روشنی واضح ہو جائے اور ظاہر ہو جائے اس حدیث کی تشریف صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار کلیالیس میں گزر چکی باب نمبر سولہ امام کا نماز خطوب کے خطوبے میں ام بعد کہنا حدیث نمبر ایک ہزار وقال ابو اتامہ تحدثنا حشام قال افرات فاطمہ بنت منذر وقالت فلصرف رسول اللہ صلی اللہ وقال سجل لکی شمس فسط وفحمی اللہ بما ہوا اہل وقال اما بعد اور ابو اتامہ نے کہا حشام نے حدیر بیان کی انہوں نے کہا ملی فاطمہ بنت منذر نے خبر دی حضرت منکشف ہو چکا تھا یعنی سورج کی جو روشنی مان پڑ گئی کی ختم ہو گئی کی اور پھر دوبارہ معامل پر واپس آ گئی پھر آپ نے خدبہ دیا اور اللہ کی شان کے لائے حمد وصنہ بیان کی پھر فرمایا اما بعد یعنی حمد وصنہ کے بارے اصلاح جو خدبے میں جو بیان کیا جاتا ہے حد سے پہے اما باپ کہہ کر صدار کیا جاتا ہے اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر سی ایسی میں گزر چکی بار نمبر سترہ اب سورج گہن کے موقع پر نماز پڑھنے بیان حدیث نمبر ایک ہزار بہاست حدیث محمود امام خریر روایت کرتے ہیں ہمیں محمود نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں سعید بن عمیر نے حدیث بیان کی شعبہ سے انہوں نے حسن سے انہوں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے اہد مبارک میں سورت کو گہن لگیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے دو رکعت نماز پڑھائی اس حدیث کی تشریف صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چالیس میں گزر چکی اس اعتراض کا جواب کہ یہ حدیث عنوان کے مطابق نہیں ہے حدیث کا عنوان ہے چاند گہن کے موقع پر نماز پڑھنے کا بیان عنوان ایک ہے اور حدیث دوسری ذکر کی گئی سورج گہن کے موقع پر نماز پڑھنے کی حدیث بیان کی گئی تو اس کا کیا جواب ہے اس بات کا عنوان ہے چاند گہن کی نماز اور حدیث میں سورج گہن کی نماز کا ذکر ہے علامہ کرمانی چاند کے گہن لگنے کا ذکر ہے لہذا حدیث کے عنوان کے ساتھ مطابقت پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا بخاری شریف کے جو مختلف نسخے ہیں جو مختلف نسخے پائے جاتے ہیں ان میں ایک نسخے میں اس جگہ چاند گہن کی نماز کا ذکر ہے لہذا کوئی اعتراض ہمار نہیں کیا جا سکتا حدیث نمبر خزار تلسخ حدث نمبر حدث حدث نمبر نمبر حدث خصفت شمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ وعنی وعنی اذا كان ذا ففل حتى يکشف ما بکم ذا امام مخاری محمد اللہ روایت کرتے ہیں ہمیں ابو معمر نے حدیث بیان کہ ہمیں عبدالوارث نے حدیث بیان کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مبارک میں صورت کو گہن لگ گیا پس آپ اپنا تہبن اپنے تہبن کو گھسیر سے ہوئے نکلیں یعنی جلدی جیزے کے سورت گہن کی تلا جی گئے آپ اور تیزی کے ساتھ نکلیں جہاں تک مسجد پہنچ اور لوگ بھی جھپٹ کر تیزی کے ساتھ جلد ہی مسجد پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دو رکعت نماز پڑھائی یہاں پھر سورت منکشف ہو گئی سورت کی روشنی کلٹ آئی معامل کے مصادق واپس آگئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سورت اور چان اللہ کی نشانی میں سے دو نشانیا ہیں اور ان کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن نہیں لگتا اور جب ایسا ہو جائے یعنی جب سورت کو گہن لگ جائے یعنی روشنی مان پڑ جائے مدہم بھی واپس آ جائے یعنی جو سورت کی روشنی سورت گہن کا مطلب روشنی پوری اس کی مذہم ہو جاتی ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے وہ اندھیرہ ختم ہو جائے اور روشنی دوبارہ واپس آ جائے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دن سورت گہن ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو رد فرمایا کہ سورت گہن کسی کی موت اور کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں لگتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں سورت اور چار اللہ تعالیٰ ان کو گہن لگا کر لوگوں کو اپنے بندوں کو آگہ کرتا ہے خواب غفل سے بیدار کرتا اس حدیث کی تشریف صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چالیس میں گزر چکی باب نمبر اٹھار باب ار رکاعت الولا فی کسیف اپول جب نماز کسیف میں پہلی رکاعت لبی پڑھی جائے حدیث نمبر ایک ہزار چونس حدیث محمود قانا حدیث ابو احمد قانا حدیث سفیان عن یحیی عن عمرت عائش رضی اللہ عنہ نمبر صلی اللہ وآل صلی اللہ وآل امام محمود نے حدیث بیان کہ ابو احمد نے حدیث بیان کہ نمبر کریم صلی اللہ علیہ نے انہی سورج گہن میں نماز پڑھائی اس میں چار رکوع دو سجدتوں میں کیے یعنی چار رکوع دو سجدے کی پہلی رکوع دوسری رکوع سے زیادہ طویل کی یعنی یہ دو رکوع دوسری رکوع کے بنسبت دوسری رکوع کے مقابلے میں طویل پڑھنی چاہیے اس حدیث کی تشریف صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چوار میں گزر کی باب نمبر بلیدو قَلَا قُبَرَنَ بْنُمِرِ سَمِعَ بْنَ مُسْلِمِ بْنَ شِحَاب عُرْوَتَ عَنَا 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 جَهَرَ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ وَالَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخُطُّفِ بِي صِرَاةِهِ وَإِذَا فَرَغَ من صِرَاةِهِ كَبَّرَ فَرَقَعَ وَإِذَا رَفَعَ من الرَّكَعَةِ قَالَ سَمِيَ اللَّهُ بِي صَلَاةِهِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْ ثُمَّ يُعَابِدُ قِرَاةَ فِي صَلَاةِ الْخُطُّفِ اَرْبَعَ رَكَعَةٍ فِي رَكَعَةَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ امام مخاری رحمتالللہ روایت کرتے ہیں ہمیں محمد بن محران نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں ولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں ابن نمر نے خبر تھی انہوں نے ابن مسلم بن شہاب زہوری سے تنا انہوں نے عربہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن کی نماز میں با آوازِ بلند قرات کی قراتِ جہری کے ساتھ آپ نے نماز پڑھائی پھر جب آپ قرات سے فارج ہوئے تو آپ نے اللہ اکبر کہا یعنی قرات ختم ہونے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا اور رکو کیا اور جب رکو سے قرات ہے تو کہا سمی اللہ من حمیدہ ربنا ولک الحم پھر آپ چاند گرہن کی نماز اسی طرح پڑھتے رہے چار رکو دو رکاتوں اور چار سجدوں کے ساتھ اس کی بھی تفصیل پوری گزر چکی ہے کہ نمازِ خطوخ اور نمازِ خطوخ سورج گہن اور چاند گہن کی نماز دو رکات ہے اور جناتِ جہری ہے اور اس میں دو رکات میں ایک ایک ہی رکو ہے کیونکہ جن روایات میں دو رکو کا ذکر ہے ایک رکات میں وہاں پر روایت ان روایتوں کا مقابلے میں ان روایتوں کو ترجیخ دی گئی جس میں ایک رکو کا ذکر ہے اور قیاس اور قائدہ بھی یہی ہے کہ عموماً ہر نماز میں عام نمازوں میں بھی جیسے ایک رکات میں ایک رکو ہے چاند گہن اور سورج گہن کی نماز میں بھی اسی طرح ایک رکات میں ایک رکو اور دو سجدے کیے جائیں گے حجیثِ مذکور کے رجال سند میں جو راوی آئے ہیں ان میں محمد بن مہران ہیں ان کی کنیت ابو جعفر حیل جمال الرازی ہیں یہ دو سو انچالی سجری میں انتقال کر گئے نمبر دو ولید بن مسلم قراشی عموی ہیں یہ جمیسٹ کے رہنے والد ہیں یہ تن ایک سو جورین حجری میں وفات پائے نمبر تین عبد الرحمن بن نمبر یہ جمیسٹی ہیں نمبر چار محمد بن مسلم بن صحاب زہری ہیں نمبر پانچ عربہ بن زبیر بن عوام ہیں حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے یہ مہانجے ہیں نمبر چھے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ حدیث نمبر ایک ہزار چھسٹے حضرت آئیشہ انہوں نے عوام ہیں حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صورت کو گہن لگیا پسامنے ایک نادی یعنی ایک اعلان کرنے والے کو بھی جا کے نماز تیار ہے جماعت تیار ہے لوگ پوراً مسجد کو پہنجیا پھر حضرت اللہ عنہ انہوں نے آگے بر کر دو رکعاتوں میں چار رکعہ اور چار سجدوں کے ساتھ نماز پر آئی ولید نے کہا اور مجھے عبد الرحمن بن نبیل نے خبر دی کہ رضی اللہ عنہ ابن شہاب سے کسی کے مثل حدیث سنی ہے زہری نے کہا میں نے کہا میں نے پوچھا کسے اوروا سے کہ تمہارے بھائی تمہاری یہ بھائی عبداللہ بن زبایر کیا کرتے ہیں وہ جب مدینے میں نماز پسک پڑھتے ہیں سورت گہن کی یا چاند کی نماز چاند گہن کی تو زبای کی نماز کی طرح دو رکعہ پڑھتے ہیں فدر کی نماز کی طرح تو اوروا نے کہا ہاں انہوں نے سنت میں سطح کی یعنی ان کا یہ عمل سنت کے سلاف ہے لیکن اس کی بھی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ عبداللہ بن زبایر رضی اللہ عنہ جو روایت معصبر اور مستند ہیں دو رکعہ نماز کی ان اس روایت پر عمل کرتے ہیں آپ بھی سورت گہن کی نماز جان گہن کی نماز دو رکعہ پڑھتے تھے یعنی زہری نے اوروا بن زبایر سے کہا کہ آپ روایت کرتے ہیں چار رکعہ کی جبکہ آپ کے بھائی عبداللہ بن زبایر کیا کرتے ہیں وہ نماز قطب میں ایک رکعہ میں دو رکعہ نہیں کرتے اور نماز قطب کو فجر کی نماز کی طرح صرف دو رکعہ بغیر تقرار رکعہ کے پڑھتے ہیں یعنی وہ دو رکعہ نماز پڑھتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہر رکعہ میں صرف ایک ہی رکعہ کرتے ہیں جبکہ آپ کی روایت سے معنی ہوتا ہے کہ چاند گہن اور صورت گہن کی نماز کا رکعہ ہے اور ہر رکعہ میں دو رکعہ سحرین بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ہیالیس میں بیان کیا جات چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبا ربی اللہ عنہ صحابی ہیں اور عروہ بن زبایر تابعی ہیں اور تابعی کی بنفلت صحابی سنت کو زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں صحابی کا علم تابعی کی مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے یہ دونوں بھائی ہیں عبداللہ بن زبایر اور عروہ بن زبایر لیکن عبداللہ بن زبایر رضی اللہ عنہ کو صحابیت کا شرح حاصل ہے اور عروہ رضی اللہ عنہ تابعی ہے لہذا صحابی اور تابعی کے مقابلے میں کیونکہ دراصل عروہ بن زبایر کو سنت میں خطا ہوئی ہے ناکہ حضرت عبداللہ بن زبایر رضی اللہ عنہ کو تابعہ صحابی بن خسین و سلیمان بن قثیر عنی زہری کی فی جہری صحابی بن خسین اور سلیمان بن قثیر نے زہری سے جہرن اقرار کرنے میں عبدالرحمن بن نمیر کی متابعات قیر بھی کی ہے الحمدللہ کتاب القصوب کا بیان ختم ہوا اب آگے کتاب سجود القرآن قرآن مجید میں جو سجدے ہیں سجدے کی آیتیں ہم کا بیان جو قرآن مجید میں جملہ احناف کے پاس چودہ سجدے واجب ہیں اور شوافے کے پاس پندرہ سجدے ہیں سترہ پارے میں امام شاپائی کے پاس دوسرا سجدہ ہی واجب ہے جبکہ احناف کے پاس پہلا سجدہ ہے سب یہاں پر قرآن مجید کے سجدوں کا بیان ہے کہ قرآن مجید میں جو سجدے کی آیت ہے اگر کوئی اس کی تلاوت کرے یا اس کو سنے تو اس پر سجدہ واجب ہوتا ہے پھل پور سجدہ کرنا واجب نہیں ہے لیکن بعد میں جب بھی سجدہ کریں یا سجدہ کرنا واجب ہے امام شافی رحمت اللہ کے پاس قرآن مجید میں جو سجدے ہیں وہ واجب نہیں ہیں ان کے پاس سنت ہے احناف کے پاس سجدے کی تلاوت چاہے پڑھے یا سنے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے اب اس کی تفصیلات بھی ہیں کہ اگر کوئی ایک ہی مجلس میں جیسے مفاظ ہیں یا مدرسے کے نفس کرنے والے طلبہ ہیں اگر ایک ہی مجلس میں جب قرآن یاد کر رہے ہیں بیٹھا نشست نہیں بدلی اسی جگہ اگر دست بار کی ایک آیت سجدہ کی پڑھیں تو ان پر ایک سجدہ واجب ہوتا ہے البتہ اگر نشست بدل جائے جگہ بدل جائے تو جگہ بدل لے لحاظ سے پھر الگ سجدہ واجب ہوں گے باب نمبر ایک باب ماجہ فی سجد القرآن سجد القرآن یعنی سجد تلاوت کی احادیث کے قرآن مجید میں جن آیات میں سجدہ ہیں وہ احادیث شریفہ میں بیان کیا گیا ہمیں محمد بیشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ابو اسحاب سے مہین اصور سے انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ سلم نے مکہ میں سور علاوث فرمایا آپ کے ساتھ جو انہوں نے بھی سجدہ کیا سوائے ایک برہ شف کے اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں یا مٹی لی پھر اپنے پیشانی پر رکھ لیا اور کہا مجھے اتنا ہی کافی ہے برہ ہونے کی وچھا نہیں سکتا تھا سب لوگ سجدہ کی تو اس نے بھی جب دیکھا کہ سجدے میں ہیں تو اس نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں یا مٹی گئے اور اس کو اپنی پیشانی پر رکھ کہا کہ مجھے یہ کافی ہے حضرت عبداللہ بن مسدد رضی اللہ نے فرمایا مہینے بعد میں دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں فتل کیا گیا وہ عمیہ بن خلف تھا جو خیٹ خالی کافر تھا اس کو جنگ بدر میں مارا گیا اور جنگ بدر میں فتل کر دیا گیا تو اس حدیث میں بدلانہ مفض ہے کہ سور مہزم کی آخری آیت سجدے والی آیت اس آیت کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنا مالی ہے حدیث مذکور کے رجال یعنی حدیث شریف کی جو راوی ہیں محمد بن بشار ان کا لقب گندار ہیں یہ بسرہ کے رہنے والے ہیں نمبر دو گندر یہ محمد بن جعفر کا لقب ہے نمبر چار ابو اسحاب سبیعی ہیں ان کا نام عمر بن عبداللہ سورہ نجم اور مقصر یعنی سورہ نجم انشقاق سورہ عزت سماع انشقاق اور سورہ علاق سورہ رحم ربی خلص کے سجدات میں مذاہب فقہ اور امام عظم ابو حریف کے مذہب کی تقویت اور تائیب سورہ نجم کا سجدہ واجب ہے سورہ انشقاق کا سجدہ واجب سلسلے میں سقہ کا اختلاف ہے بعض سقہ سجدوں کو واجب نہیں مانتے اور امام عظم ان سورتوں میں جو آیت سجدہ ہیں ان پر سجدے کو واجب مانتے ہیں آپ کے مذہب کی تقویت میں آپ کی مذہب کی فقطگی میں حدیث شریف بیان کی جائیں علامہ ابن حسن علی من خلاف ابن بطال مالک شارح مخاری فرماتے ہیں سور نجم کے سجدے میں فقہ کا اختلاف ہے کیونکہ ان کا مفصل سجدوں میں اختلاف ہے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت ابن مسعود حضرت ابن عمر اور حضرت ابو حریرہ یہ اجلہ صحابہ سور نجم اور مفصل میں سجدہ کرتے تھے جب سجدہ کی آیت وہ دلاوت کرتے یا سنتے تو سجدہ کرتے تھے اور یہی امام عظم ابو حنیفہ امام شافی اور امام ماری کے اصحاب میں ابن وحب اور ابن حبیث کا مذہب آئی اور انہوں نے اس بات کی حدیث مذکور سے یعنی حدیث شریف سے انہوں نے دلیل پیش دی اور فقہ کی ایک جمع دی کا حدیث علیہ علی علی موسیقی 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 آپا حضرت تعوث اور حضرت مجاہد کا یہی قول ہے کہ سور نجم میں سجدہ واجب نہیں ہے جو فقہا سور نجم میں سجدے کو جائز نہیں سمجھتے ان کا استدلال ان کی دلیل یہ حدیث شریف ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سور نجم کی تلاوت کی اور آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا شارح بخاری فرماتے ہیں علامہ غلام رسول صعی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں کہ اس حدیث علامہ ابن بقبال کا سور نجم کے سجدے کی نفی پر استدلال یعنی ان کا دلیل پیش کرنا اس حدیث کو درست نہیں ہے کیونکہ سجدے تلاوت فوراً واجب نہیں ہے فلکہ جیسے ہی سجدے کی آیت تلاوت کیے فوراً سجدہ واجب نہیں ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سور نجم کی تلاوت سن کر آپ نے سجدہ نہیں کیا کیا کہ امت کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ سجدے تلاوت آیت سجدہ سننے سے فوراً واجب نہیں ہوتا کبھی بھی حضب سورت وہ سجدہ کیا جا سکتا ہے علامہ ابن بطال فرماتے ہیں امام تباری نے سجدہ کے جواب میں کہا ہے کہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے سجدہ نہ کیا ہو کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود اس طورے میں سجدہ نہیں کیے تھے اور جب آیت پڑھنے والا سجدہ کرے تب سننے والا بھی سجدہ کرتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے سجدہ کرنے کو ترک کیا یعنی آپ نے سور نجم سننے کے بعد اس لئے سجدہ نہیں کیا کہ اس پر دلیل قائم ہو کہ سجدہ تلاوت فوراً ادا کرنا واجب نہیں ہے امام تحابی نے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بہترین ہے امام تحابی نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت زیزمین صاحبی رضی اللہ عنہ نے آیت سجدہ کو اس وقت تلاوت کیا ہو جس وقت میں سجدہ کرنا جائز نہ ہو جیسے نماز کے لئے تین مقروح اوقات بتایا گئے سورج سلوہ ہوتے وقت نماز پڑھنا مقروح ہے اور سورج غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا مقروح ہے اور آئین زوال کے وقت نماز پڑھنا مقروح ہے اس لئے ممکن ہے اس بات کا بھی احتمال ہے کہ انہوں نے سور نجم کی تلاوت ایسے وقت کی ہو جس وقت سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت نہیں فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ باوضو نہ ہو کیونکہ سجدہ تلاوت کے لئے باوضو ہونا شرط ہے طبلہ رخ ہونا شرط ہے طبلہ کی طرف رخ کرنا شرط ہے ممکن ہے کہ اس وقت آپ وضو سے نہ ہو اس لئے آپ نے سجدہ نہیں فرمایا علمہ ابن القصہ نے امام مالک کے مسلک کی تائج میں یہ کہا کہ سور النجم میں سجدے کی آیت یہ ہے سور النجم آیت نمبر بہنسل اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو اس سے مراد سجدے تلاوت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز میں اللہ کو سجدہ کرو نیز امام تحاوی نے بھی کہا ہے کہ نظر کا یعنی غور و فکر کا تقاضہ قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ جس آیت میں سجدہ کرنے کا حکم ہے اس سے مراد نماز کا سجدہ ہے اور جس آیت میں سجدے کی خبر دی ہے اس کے مراد سجدے تلاوت ہے علامہ غلام امام تحاوی نے یہ بھی کہا ہے کہ قیاس کا تقاضہ یہ ہے غور و فکر کا تقاضہ یہ ہے کہ جس آیت میں سجدہ کرنے کا حکم ہے اس سے مراد نماز کا سجدہ ہے اور جس آیت میں سجدے کی خبر دی ہے اس سے مراد سجدے تلاوت ہے یہاں پر فسیدو فیڑ امر ہے اور سجدہ کرو اللہ ہو تو یہاں حکم ہے تو یہاں پر اسے مراد نماز کا سجدہ ہے نماز میں اللہ آگے سر چھپاؤ اور جس آیت سبحان اللہ سبحان اور جس آیت میں سجدے کی خبر بھی ہے کہ وہ جیسا کہ قرآن میں سورہ انشخاف میں فرمایا ہے کہ جب انسے کہا جاتا ہے کافر انسے سجدہ کرو جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے جہاں پر سجدے کی خبر بھی ہے سجدہ نہیں کرتے کافر تو وہاں پر سجدہ وہاں پر مراز سجدہ تلاوت ہے یعنی اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ سجدہ تلاوت کریں کافر کو جب کافروں سے کافروں پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے کہ وہ لوگ سجدہ نہیں کرتے اللہ کے آگے نہیں چکتے تو اہل ایمان کے ایمان کا تخاذہ یہ ہے کہ وہ اس موقع پر اللہ کو سجدہ کریں میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بلتال نے امام تحاوی کی پوری عبارت نہیں لکھی امام تحاوی اس قائدے کو بیان کرنے کے بعد دیکھتے ہیں اگر ہم نظر اور قیاس سے کام لیں اگر ہم غور اور جہاں سجدہ کی خبر ہو کہ کافر سجدہ نہیں کرتے یا جہاں سجدے کی خبر ہو کہ جو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں موجود رہتے ہیں وہ فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جہاں خبر دی جاتی ہے ہم وہاں سجدے تلاوت کو واجب کرتے ہیں لیکن جس آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدہ کرنا ثابت ہے وہاں آپ کے فیرے کی اعتبار کرنا زیادہ بہتر ہے اس کے بعد امام تحاوی لکھتے ہیں یعنی آپ کے عمل کی اعتبار کرنا زیادہ اولا و مناسب ہے بہتر ہے اس کے بعد امام تحاوی فرماتے ہیں یعنی وہ جو سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ سجدے تلاوت ہیں سجدہ واجب ہے سجدے تلاوت اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے تلاوت ثابت ہیں وہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے ہم المفصل میں سورة النجم اور سورة عزت سماؤن شکل سورة انشقاق اور سورة علق میں دیکھتے ہیں کہ ان میں سجود تلاوت احادث سے ثابت ہیں کہ ان آیات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا سجود تلاوت یعنی جو سجدے کی آیتیں ہیں سورة نجم میں سورة انشقاق تیس میں بارے میں اور سورة علق میں وہاں دیکھتے ہیں حالانکہ سورة علق میں بھی سجدہ کرنے کا حکم ہے لیکن یہاں امام تحبی نے جو تفصیل بیان کی کہ جن آیاتوں میں امر ہے حکم ہے سجدہ کرو وہاں مراد نماز کا سجدہ ہے اور جہاں سجدات نہیں کرتے یا سجدہ کرتے ہیں کفار کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان پر قرآن کی تلاوت کی گا تھی ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے اور خوریشتوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی بڑائی اور اس کی بلدرگی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں تو ان آیتوں میں حکم نہیں ہے خبر ہے واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ پرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کفار کا یہ حال ہے کہ جب ان پر قرآن بھی پڑھا جاتا ہے تو نہیں جکتے اللہ کے آگے اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تو ان آیتوں کی جو تفصیل امام صحابی نے بیان کی ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر سورہ علاقہ میں کی سجدے کا حکم ہے سجدے کی خبر نہیں ہے لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علاقہ میں بھی سجدہ فرمایا اس لئے آپ کے عمل کی اتباع کرتے ہیں وہاں پر سجدے تلاوت کو احناف واجب مانتے ہیں امام تحاوی کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہرچند یعنی بہرحال یہ جو تفصیل انہوں ہیں بیان کی ہے تفصیل کو ماننے کے باوجود ان صورتوں میں سجدہ کرنے کا حکم ہے سورہ علاقہ میں اور سورہ نجم میں لیکن نظر اور قیاس کا تخاذہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہو اور سجدے تلاوت مراد نہ ہو لیکن کیونکہ احادیث شریفات سے ان صورتوں میں ان صورتوں کی تلاوت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے تلاوت ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدے تلاوت فرمایا سورہ انشقہ کی آپ نے تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدے تلاوت فرمایا اسی طرح سورہ علاقہ کی آپ نے تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ فرمایا لہذا ہم نظر اور قیاس یعنی غور و فکر اور قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہیں المفتل کی تین آیات میں سجدے تلاوت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبول نیر دماغ میں تحاوی فرماتے ہیں تحقیم تواتر سے ثابت ہے یعنی متواتر احادیت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل میں سجدے تلاوت فرمایا حضرت ابو حریرہ ربی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزت سما انشقق سور انشقق اور سور علا قلقہ بسم ربی اللہ علیہ وسلم کی آیت انیس میں دو سجدے کی ہے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سور انشقق کی تلاوت فرمائیں آیت نمبر اکی اور سور علا قلقہ آیت نمبر انیس کی آپ نے تلاوت فرمائیں تو آپ نے دو سجدے فرمائیں نعائم المجمبر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ ربی اللہ عنہ کے ساتھ اس مدید کے اوپر نماز پڑھے ہیں انہوں نے عزت سما انشقق پڑھا یعنی سور انشقق کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کی اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورے میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا جب آپ نے اس سورے کی تلاوت فرمائیں تو آپ نے سجدے تلاوت فرمایا ابو رافیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز آدھا کہ انہوں نے عزت سما انشقق یعنی سور انشقق پڑھا اور اس میں سجدہ کیا سجدے تلاوت سجدے کی آیت اس میں آپ نے نماز میں جو اس کی تلاوت کی تو آپ نے سجدے تلاوت فرمایا نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے آپ سے پوچھا آپ اس سورے میں سجدہ کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورے میں سجدے تلاوت کرتے ہوئے دیکھا لہذا اس میں سجدے کو ہرگر میں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے آپ سے ثابت ہے آپ نے سور انشقق آپ میں سجدہ فرمایا عبداللہ بن نمیر نمیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے عزت سماع اُن شقعت یعنی سورہ انشقا اور اقرأ بسم ربی تالذی خلق سورہ علق کی آیت میں آپ نے سجدہ کیا امام تحاوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مفصل میں سجدہ کرنے کے متعلق متواتر آثار ہیں یعنی کئی حادیث شریفہ ہیں صحابہ کے اقوال ہیں اور یہی امام عظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف متواتر آثار یہ آثار سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مراد لیں یا اس سے مراد حدیث بھی لے جائے گی اور صحابہ کے اقوال بھی لے جائے گی مخدیس ان کے پاس حدیث شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ خاص ہے اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہ کے اقوال کو کہتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی وہ عمل کیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت عبور رضا فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو صورتوں میں سجدہ کرتے تھے دیکھا لہذا میں کبھی بھی ان صورتوں میں سجدہ نہیں چھوڑ سکتا تو محدیثی میں یہ اصطلح بنائی ہے کہ اثر کہتے ہیں صحابہ سے جو اقوال منکول ہوں ان کو آثار کہتے ہیں اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں ان کو حضیث کہتے ہیں دس آیات سجدہ مطفق عالی خواہ ہیں قرآن مجید میں جملہ کتنے سجدے واجب ہیں سلسلے میں صفحہ کا اصطلاف ہے احناف کے بعد جملہ چودہ سجدے واجب ہیں اور امام شافی رحمت اللہ علیہ وسلم کے بعد جملہ ان کے پاس بھی چودہ سجدے واجب ہیں البتہ ان کے پاس ایک سجدہ غالباً سورہ سات کا نہیں ہے اس کے بجائے سترہ میں پارے میں ان کے پاس سورہ حج میں دو سجدے ہیں دوسرا سجدہ بھی واجب ہے البتہ دس آیتیں سجدے تلاوت کی ایسی ہیں جن پر تمام فقہا کا اتفاق ہے جن پر سجدہ کرنا واجب ہے امام اتحاں بھی فرماتے ہیں دس سجدے تلاوت میں فقہا کا اتفاق ہے ان کی تفصیل یہ ہے پہلا سجدہ جو سب فقہا کے پاس واجب ہے وہ سورہ عراف کی آیت نمبر دو سو چھے آخری آیت میں ہیں اب یہ آیتیں بھی تلاوت کی جائیں گی اور جو سن رہے ہیں ان پر بھی سجدہ واجب ہوگا بالکہ نہیں ہے جب بھی باوضو ہوں بس شرک یہ ہے کہ مقروح وقت نہ ہو اس وقت سجدہ یاسے کر لیں سورہ عراف آیت نمبر دو سو چھے بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی بارگاہ میں ہیں یعنی فرشتے وہ اس کی عبادت سے مو نہیں مورتے وہ اس کی عبادت سے پیچھے نہیں ہرتے تکبر نہیں کرتے بلکہ اس کے آگے گریہ وزاری کرتے ہیں آجیزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی بڑائی اور مزرگی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں یہ آیت سجدہ تلاوت کی آیت ہے تمام پقاہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ عراف آیت نمبر دو سو چھے پر سجدہ واجب ہے آیت نمبر دو سجدہ نمبر دو سورہ رعد آیت نمبر پندرہ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں وہ جو زمین آسمان پر ہے یعنی وہ مخلوق جو آسمان پر رہتی ہے یعنی فرشت ہے اور وہ مخلوق جو زمین پر رہتی ہے اور بستی ہے توعام کرہ یعنی خوشی سے ہو یا ناگواری سے یعنی خوشدلی سے ہو جو اہل ایمان ہیں خوشدلی سے سجدہ کرتے ہیں فرشتے ہیں اللہ کی نورانی مخلوق ہیں لوگ بھی خوشی خوشی اطاعت اطاعت کرتے ہو سجدہ کرتے ہیں اور کچھ مخلوق بادل ناخستہ مجبوراً سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائد بھی صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اس آیت پر بھی تمام فقہ کے پاس سجدے تلاوت واجب ہے نمبر تین سورہ نحل آیت نمبر پجات دن نا چاہتے ہوئے بھی سجدہ کرتے ہیں سے کاملہ یعنی جو مخلوق جیسے کفار ہے جیسا کہ ابھی پہلی جو حدیث پڑھی گئی اس میں بتایا گیا کہ امیہ بن خلب کی اس مجلس میں شریک تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی سب سجدہ کی ہے وہ کافر بھی اس میں شریک تھا وہ سجدہ کرنے کی مومنٹ اس میں قیفیت میں نہیں تھا بولہا تھا بہت چھپ نہیں سکتا اس لیے اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ کنکر کچھ کنکری یا مٹی اٹھا کر اپنی پہشانی کو لگا لیا اور کہا کہ یہی کافی ہے کیونکہ پہشانی جب زمین پر رکھتے ہیں تو اس کو مٹی یا کنکر رکھتے ہیں سجدہ کرنے کے موقع پر تو بہرحال کافر بادلے ناخصہ نہ چاہتے ہوئے کہ ان کو جھونا پڑتا ہے اللہ کے آگے جیسا کہ جب مصیبت آتی مشریکین عرب کے واقعے کو اللہ نے بار بار قرآن و جیسے میں بیان کیا کہ جب وہ سمندری جہاز میں سفر کرتے کشتی میں ہوتے اور ان کی کشتی بھاور میں آ جاتی مسیبت جب موت ان کے چاروں طرف منلانے لگتی تو وہ فورا اللہ کو پکارتے اور اللہ کے مدد طلب کرتے اللہ تعالی جب ان کو اپنے فضل و کرم کے سمندری آفتے مسیبت سے جب ان کو نجات اتا فرماتا اور ان کی کشتی کنارے لگ جاتی تو پھر وہ دوبارہ شرک اور قفر میں مبتلا ہوتے سجدہ نمبر تین جس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر پچاس پر سجدہ جلاوہ سب کے پاس وادب ہے اس آیت پر سجدہ وادب ہے کہ وہی بجال آتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے سورہ نحل آیت نمبر پچاس کا سجدہ بھی تمام فقہا کے پاس واجب ہے چود میں پارے کا سجدہ اس کے بعد پندر میں پارے کا سجدہ سجدہ نمبر چار یہ خرون لیلہ سجدہ سجدہ یہ بھی سجدہ تمام فقہا کے پاس واجب ہے یہ سجدہ نمبر چار پندر میں پارے کا سجدہ سجدہ کرنے کا حکم ہے سجدہ واجب ہے نمبر نو سجدہ میں اختلاف ہے بات سجدہ اس میں اس میں اختلاف ہے یہ اخناف کے وقت سجدہ واجب ہے البتہ ایک سجدہ ہے جس میں کچھ الگ اختلاف ہے وہ ہے سورہ سات سورہ سات سات سوال 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 اختلاف ہی داود اور سلیمان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے داود اور سلیمان علیہ السلام ہیں یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت سے سرپراز کیا لہذا آپ ان کی ہدایت کی پیر بھی کیجئے اور حضرت ابن عباس رضی سوال 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 تمہارے نبی کو حضرت داود علیہ السلام کی تبعہ کا حکم دیا گیا تھا چنانچہ سوال 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 تجدہ کرنا واجب ہے عمر بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سورة سوال کے تجدے کے مطالب پوچھا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی یعنی یہ وہی مقدس گروہ انبیاء کا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر ثابت قدم رکھا لہذا آپ بھی ان کی اقتداء کیجئے حضرت دعوت سجدہ کرتے تھے حضرت دعوت کی بھی تغبہ کا حکم دیا گیا لہذا سورة سوال میں بھی سجدہ کرنا واجب ہے سورة حج کے آخری سجدے میں پہلا سجدہ واجب ہے اب دوسرا سجدہ واجب ہے یا نہیں تسلیہ میں پہلا کا اختلاف ہے امام تحوی فرماتے ہیں سورة حج کی آخری آیت میں آخری آیت سے پہلے ایک آیت ہے سجدہ تلاوت کی آیت نہیں ہے کیونکہ یہ آیت تعلیم کے لیے ہے میں خبر نہیں ہے اور تعلیم کے مقامات میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا اس میں متقدمین کا اختلاف ہے اس آیت میں رکو کرنے کا سجدہ کرنے اور عبادت کرنے کا حکم ہے اور نیکیان کرنے کا حکم ہے تاکہ فلاح اور کامیہ بھی حاتل متقدمین یعنی جو پہلے کے جو علماء ہیں عبدالللہ بن سعلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ حج کی تلاوت فرمائی اور اس میں دو سجدے آپ نے کیے یعنی دو سجدے تلاوت آپ نے سورہ حج میں فرمائے سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرما سورہ حج کا پہلا سجدہ واجب ہے اور دوسرا سجدہ تعلیم کے لئے اور ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول پر عمل کرتے ہیں سعید بن جبیر یہ بھی جلیل وقدر تابعی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ حج کے دو سجدہ عظیمت ہے اور واجب ہے اور دوسرا سجدہ تعلیم کے لئے ہے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے پہلے سجدے کو واجب کہتے ہیں اور دوسرے سجدے کو واجب نہیں کہتے ہیں امام تحوی فرماتے ہیں ہم نے اس بات میں جو آثار یعنی صحابہ کے اقوال بیان کیے ہیں وہ امام عظم ابو حنیفہ امام ابو عصر اور امام محمد کے اقوال ہیں انہیں صحابہ کے آثار کو پیش نظر رکھ کر سورة حج کے پہلے سجدے کو واجب فرار دیا سجدہ تلاوت یعنی سجدے تلاوت کے مطالق عیمہ کے مذاہب کا خلاص حضرت ابن ابباد رضی اللہ حضرت ابن ابباد رضی اللہ یہ فرما رہے ہے کہ عظیمت حضرت ابن ابباد اس کے نزدیک واجب کے درجے میں یہ سنا تھا کہ عظیمت مانے کوئی کام آپ اگر آپ کرتے ہیں تو بہتر ہے اچھا ہے اگر مطلب اس کا یہ مطلب حمل کہ ایسا میرے ذہن ملتا مگر اب حضرت ابن ابباد رضی اللہ 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 اس قول مبارک یا یہ جو ذکر ابھی آپ فرمائے تو آپ کے فرمانے سے یہ معلوم ہو رہا چاہی عظیمت سے مراد واجب کے درجے میں ہاں عظیمت یہاں پر واجب کے معنی ہیں کیونکہ صحابہ خاص طور پر عبادات کی معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ وآل وآل سے سنے بغیر اپنی درف سے کچھ بیان نہیں کرتے تھے حضرت ابن عباد فرماتے ہیں سور حج کا پہلا سجدہ واجب ہے اور دوسرا سجدہ تعریم کے لئے ہے اس میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کے آگے جھکو اللہ کو سجدہ کرو اللہ کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو تو تم کو خلاح اور کامیاب بھی ملے گی سجدہ تلاوت کے مطالق عیمہ کے مذاہب کا خلاصہ امام مالک رحمت اللہ کے پاس جملہ گیارہ سجدہ تلاوت ہیں ان میں مفصل یعنی سورہ نجم سورہ انشقاق اور سورہ علف کے تین سجدہ امام مالک کے پاس شامل نہیں ہے امام شافعی کے خول جدید کے مطابق جملہ چودہ سجدہ ہیں ان میں سورہ سات کا سجدہ شامل نہیں ہے البتہ سورہ حج کا دوسرا سورہ حج دوسرا سجدہ ان کے پاس واجب ہے امام احمد رحمت اللہ کے پاس بھی اسی طرح چودہ سجدے ہیں امام اعظم ابو حج رحمت اللہ کے پاس جملہ چودہ سجدے ہیں فرق یہ ہے کہ امام اعظم ابو حج رحمت اللہ کے پاس سورہ سات کا سجدہ بھی شامل ہے جبکہ مفصل کے تینوں سجدے واجب ہیں مفصل یعنی سورہ نجم سورہ انشقاق اور سورہ علق ان تینوں سورتوں کے سجدے سجدے تلاوت واجب ہیں البتہ امام مالک رحمت اللہ کے بس یہ سجدے سورہ نجم سورہ انشقاق اور سورہ علق کے واجب نہیں ہیں لہذا ان کے پاس کل سجدے تلاوت واجب ہے سجدے تلاوت کا شرائع حکم اس میں اختلاف ہے کہ آیا سجدے تلاوت کا حکم کیا ہے سجدے تلاوت سنت ہے یا واجب ہے امام اعظم ابو حنیب رحمت اللہ علیہ کا مسئل کی ہے کہ سجدے تلاوت سجدے کی آیت پڑھنے والے پر اور سننے والے پر سجدہ پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر ہر دو پر واجب ہے خواہ سننے والا اتا سننے کا ارادہ کیا ہو یا نا کیا ہو یعنی سننے والا تفضل سنے یا نہ سنے ارادت نہ سنے لیکن ایسے ہی وہ کچھ کام میں مسروح تھا اور اس کے دانوں میں سجدہ کی آیت پہن گئی ارادت سنے یا بدا ارادت سنے ہر دو صورت میں سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے اس پر صاحب ہدایہ نے سجدہ سے دلیل پیش کی جس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی یا اس کو سنا اس پر سجدہ کرنا واجب ہے علامہ ابن حمام نے کہا اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عمر روایت کیا بہرحال سجدہ تلاوت کا حکم یہ ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے اور سجدہ تلاوت پہنے والے پر بھی واجب ہے اس کو سننے والے پر بھی واجب ہے سننے والا چاہے ارادے سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے اس کا ثبوت قرآن مجید سجدہ تلاوت کے وجود پر واجب ہونے پر امام آزم رحمت اللہ نے ان آیت سے دلیل پیش کی سورہ انشقاق آیت نمبر جیس اور ایک اعوذ بللہ انشقان واجیم فما لہم لا یؤمنون ویدہ قرآن افار کے بارے میں اللہ تعالی کہتا ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اللہ کی وحدانیت اور رسالت کی تصدیق نہیں کرتے اور جب انہوں پر قرآن کی تلاوت کی جائے تو سجدہ نہیں کرتے یہ کافروں کی کیفیت جیم کی گئی کہ وہ آیتیں سنتے ہیں قرآن کی تلاوت جب مطباس کی جاتی ہے تو چھپتے نہیں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے دلیل یہ ہے کہ سجدہ نہ کرنے والوں کی مذہبت کیلئے ان کو برا بھلا کہا گیا تو اسے معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت ادا کرنا واجب ہے سجدہ تلاوت اسے دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ سجدہ نہ کرنے والوں کی برائی بیان کی ان کی مذہبت کی تو اسے معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت واجب ہے آیت نمبر دو سورة نجم دلیل نمبر دو سورة نجم آیت نمبر بہا ساتھ اللہ کو سجدہ کرو رہبادت کرو اسے بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس میں سجدہ کرنے کا حکم ہے اور حکم عمر وجوب کا تقاضہ کرتا ہے واجب کو بتلاتا ہے جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ واجب ہوتا ہے البتہ اگر کوئی خرینا واجوب چہت کر کسی دوسرے چیز پر دلالت کرے اور حکم یہاں پر جب دیا گیا سورة نجم میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو زاہر بات ہے حکم کا درجہ وجود کا ہوتا ہے سجدہ تلاوت کے ثبوت میں صحابہ اکرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال حطیہ بیان کرتے ہیں کہ سجدہ تلاوت اس پر واجب ہے جس نے آیت سجدہ کو سنا ابراہیم نافع اور سعید بن جس نے آیت سجدہ کو سنا اس پر واجب ہے کہ وہ سجدہ کرے مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا جب کوئی شف بے وضو ہو اور وہ سجدے کی آیت کو سنے تو وہ وضو کرے پھر آیت سجدہ کو پڑھے پھر سجدہ کرے یعنی بے وضو اگر ہو کوئی تو سجدہ کرنے کے لئے اس کو با وضو ہو شرط ہے سجدے تلاوت کے لئے با وضو ہو اور سجدہ کرنا شرط ہے منصور بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا جو شف آیت سجدہ سنے اور بے وضو ہو تو اگر اس کے پاس پانی موجود ہو تو وہ وضو کرے اور سجدے تلاوت کرے اور اگر اس کے پاس پانی موجود نہ ہو تو وہ تیمم کرے اور سجدے تلاوت کرے یعنی تیمم کے یہ شرائط ہیں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنے کی جو اجازت ہے کہ سب سے پہلے پانی کو تلاش کرنے کا حکم ہے پانی تلاش کرے اگر پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر گے سجدے تلاوت کریں جب پانی موجود ہو تو تیمم نہیں کر سکتا باب نمبر دو باب سجدہ کی تنظیم سجدہ سورہ علی فلام سجدہ میں جو سجدے تلاوت اس کا بیان اکیس میں بارے میں سورہ ہے سورہ علی فلام رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ نبی صلی اللہ سلام یقراؤ في جمعہ تیسرات الفجر علی فلام من تنظیم حل اتا على الانسان امام مخاری رحمت رحمت ریویت کرتے ہیں ہمیں محمد بن یسو نے حدیث زیان کی سعد بن ابراہ حضر رحمت سے حضرت ابو حریر رضی اللہ صلی اللہ علی جمعہ کے جن فجر کی نماز میں فہی رکاب میں سور علی سجدہ اور دوسری رکاب میں حل اتا عن انسان یعنی سور زہر پڑھا کرتے تھے اس حجیث کی تشریف حی بخاری حجیث نمبر آٹ سو ایسی نمی گزر تاہا مزید تشریف کی جا رہی ہے بدا یہ حجیث باب کے عنوان کے مطابق نہیں ہے کیونکہ حجیث میں یہ صراحة نہیں ہے کہ آپ نے سور علی سجدہ میں سجدہ تلاوت سجدہ تلاوت کرتے تھے اس صورت میں سجدہ تلاوت کرنے کے مطالق در جز احادیث ہیں یعنی یہاں جو حجیث بیان کی کہ اس میں سجدہ تلاوت کا ذکر نہیں ہے لیکن دیگر احادیث پیش کر رہے ہیں جو اس سورے میں سجدہ تلاوت کی وجود کو بتاتی ہیں سعید بن جبر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سجدہ کی آخری آیت میں سجدہ تلاوت کرتے تھے یعنی سورے کے دوسری رقوع میں جو آیت ہیں سجدہ تلاوت کی وہاں آیت تلاوت کرتے تو آپ وہاں سجدہ کرتے تھے حبیل بن سلیم کے ایک شخص نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے سجدہ فرمایا مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ابو وائل علی علی سجدہ کی آخری آیتوں میں سجدہ کیا کرتے تھے یعنی علی علی سجدہ اکیس میں بارے میں جو سورہ ہے اس سورے کی جب آپ تلاوت فرماتے تو اس میں ایک آیت ہے اس آیت کے پر سجدہ تلاوت فرماتے تھے ابن عون بیان کرتے ہیں کہ ابن تیرین محمد تیرین یہ بہت بڑے سجدتی سورے ساتھ سجدے کے وجود کا بیان حدیث نمبر ایک ہزار حدث سلیمان رضا روایت کرتے ہیں سلیمان بن حرب اور ابو محمد نے حجد بیان کیا انہوں نے کہا کہ سورے ساتھ کا تجدہ مؤقت تاقیدی تجدوں میں سے نہیں ہے اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے سورے ساتھ کے سجدے میں صحابہ تابعین اور عائمہ کا اختلاف میر مؤقت سجدات کی تعداد میں صحابہ اور عائمہ کا اختلاف آیا سورے ساتھ کا سجدہ واجب ہے یا نہیں اس سلسلے میں صحابہ اکرام تابعین اور عائمہ کے اختلاف کو بیان کرتے ہیں علی بن خلف ابن بطال مالک کی فرماتے ہیں سورے ساتھ کے سجدے میں اختلاف ہے جماعت نے کہا اس میں سجدے تلاوت نہیں ہے اس میں سجدے تلاوت واجب نہیں ہے مروی ہے یہ نبی کی توبہ ہے ادا کا بھی یہی قول ہے امام شاہ فائی کا بھی یہی قول ہے کہ وہ سجدہ نہیں ہے اور دوسری جماعت نے کہا فقہا کی ایک سجدے تلاوت ہے صحابہ اور فقہا کی جماعت یہ کہتی ہے یہ سجدے تلاوت ہے یہ قول حضرت عمر حضرت عثمان حضرت عمر حضرت عمر عمر حجیل صحابہ ربی اللہ عنہ کا ہے اور فقہا تابعین میں سے سعید بن مسیب حسن بسری اور سعود کا ہے اور سفیان سوری کا بھی یقین مذہب ہے حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کے مصی مربی ہے امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں روایت کی ہے کہ مجاہد بہت مشہور بڑے تابعی ہیں مجاہد نے حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ سے سوال کیا خوشا کہ یا میں سور ساتھ میں سجدہ تلاوت کروں تو حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ نے آیت پڑھی ومن ذری تی داود و سلیمان اللہ تعالی فبی بزا مقتدی اور حضرت اقرحیم علیہ السلام کے اولاد میں حضرت داود و سلیمان ہیں اور یہاں انبیاء کا تسلسل بیان کرتے حقیق میں فرمایا آپ صلی اللہ اللہ کو اللہ تعالی نے حکم دیتے و فرمایا یہ جو انبیاء کرام مقدس رسولوں کی جماعت ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہدایت سر پراز فرمایا لہذا آپ ان کی ہدایت کی پیر بھی کی جئے حضرت داود علیہ السلام کی بھی اتبا حکم دیا گیا لہذا سورہ صلی اللہ واجب ہے بس حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے نبی کریم صلی اللہ حسن کو یہ حکم دیا گیا کہ ان نبیوں کی پیغمی کریں ان انبیاء کی افتدا کریں بس حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ سورہ سجدہ کا سورہ سواد کا سجدہ تاچیدی سجدوں میں سے نہیں ہیں اس کے راجع ان کا وہ استدلال ہے جو قرآن مجید میں ہے یعنی قرآن مجید کی آیتوں سے آپ نے دلیل پیش کرتے ہو کہ حضرت دعوت کی اتباع کا حکم دیا گیا ان کے افتدا کا لہذا سورہ ساتھ سجدہ واجب ہے امام مالک نے کہا سورہ ساتھ سجدہ مؤقت یعنی تاکیدی سجدوں میں سے ہے امام مالک سورہ ساتھ کا سجدہ بھی واجب ہے امام تحابی نے کہا ہمارے نظرین قیاس کا تقاضی یہ ہے کہ سورہ ساتھ ساتھ ان موازع میں سے ہے جو خبر کے موضع میں سورہ ساتھ میں جس سجدہ کا حکم نہیں ہے سجدہ کی خبر ہے لہٰذا واجب ہے کہ اس کو ان امثال کی طرف اس کو اس کی مثال وں بھی طرف نوڑا جائے جو خبر کے موضع میں ہے لہذا سورہ ساتھ ساتھ سجدہ واجب ہوگا یعنی جیسا کہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے جن آیات میں سجدہ کا حکم ہے اور جن آیات میں سجدے کی اطلاع ہے ان دونوں میں حضور اکرم صلی اللہ ورسلم کا عمل مبارک دیکھا جائے جہاں سجدے کی خبر ہے سجدے کی اطلاع ہے وہاں حضور اکرم صلی اللہ واجب ہوگا محقق سجدات میں اصطلاف ہے کہ کون سے تاقید سجدے ہیں جن کا عدا کرنا واجب حضرت علی ابن تعالی واجب ربی اللہ واجب نے فرمایا محقق سجدہ جن کی تاقید آئی ہے جن پر سب کا اتفاق ہے یعنی جن کی تاقید بیان کی جن پر سجدہ کرنے کی وہ چار سجدے ہیں ایک علی فلا سجدہ اکیسوہ پارہ جسرے خامیم تنزل محمد رحم سورہ فسیلت چوبیس میں پارہ کا سجدہ اور تیترے سورہ نجم کا سجدہ اور سورہ علف کا سجدہ یہ چار سجدوں کو محقق سجدہ تاقیدی سجدوں میں سمار کیا گیا حضرت ابنی مسعود رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے اور حضرت ابنی محقق سجدات کی تعداد پانچ ہیں جن کی تاقید کی گئی ہے وہ پانچ سجدے ہیں آپ کے بعد سجدے سورہ سوروں میں اختلاف ہیں کہ وہ کونسی سورتوں میں ہیں سجدے جن کی تاقید کی گئی نمبر ایک سورہ عراف نمبر سورہ بنی سرائیل سورہ عراف نوہ پارہ نمبر بنی بنی سرائیل سن رہ پارہ نمبر تین سورہ نجم نمبر چار سورہ علا اور نمبر پانچ سورہ انشفا ابن جبیر نے کہا محقق سجدات تین سجدہ سورہ نجم اور سورہ علا امام مالک نے کہا محقق سجدہ جمعہ گیارہ ہیں ان میں مپسطل کے تین سجدے اور حج کا تین سورتوں میں سجدے نہیں ہیں واجب نہیں ہیں وہ تین سورتیں سورہ نجم ہیں اور سورہ انشقاف اور سورہ علق ہیں اسی طرح آپ کے بعد سورہ حج کا دوسرا سجدہ بھی واجب نہیں ہے امام ابو یسوح نے کہا سجدے جمعہ چودہ ہیں ان میں حج کا پہلا سجدہ نہیں ہے امام ابو واجب نہیں ہے کیونکہ یہ شکر کا سجدہ ہے امام شاہ فائی فرماتے ہیں سورہ سواب میں جو سجدے کا ذکر ہے وہ سجدے تلاوت نہیں ہے بلکہ سجدہ شکر ہے دعوت نے صحبہ کی قبولیت پر سجدہ بجا لیا اور امام شاہ فائی کے نظر حج کے دونوں سجدے واجب ہیں سورہ حج میں دو سجدے ہیں دوسرا سجدہ بھی امام شاہ فائی واجب ہے سورہ سجدے کے ثبوت میں احادیث آثار اور فقاہ تابعین کے احناف کے بعد سورہ سجدہ واجب ہے اس سلسلے میں احادیث اور صحابہ کے اقوال اور فقاہ کے اقوال بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ واجب سورہ سجدہ کیا کرتے تھے مجاہد جلیل واندر تابعین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ سورہ سجدہ کیا کرتے تھے امام مخاری نے اس حدیث کی طرح ایک روایت کی ہے اور دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے تمہارے نبی صلی اللہ واجب یہ حکم دیا گیا کہ حضرت دعود کی پیروی کریں پس حضرت دعود نے بھی اس موقع پر سجدہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ واجب نے اس پر سجدہ کیا لہذا یہ برکو حدیث ہے نہیں اس کی صندق نبی کریم صلی اللہ علیہ واجب پہ پہ سعید بیان کتے ہیں کہ تاؤز ایک مشہور تابعی ہیں برے جلیل قدر محدث ہیں تاؤز بھی سور ساد میں سجدہ کیا کرتے تھے صفیان بن حسین کہتے ہیں میں اس وقت موجود تھا جنہ حسین بسری نے سور ساد کی آیت سجدہ پڑھ سجدہ چلاوات فرمائے ابو سوحہ بیان کرتے ہیں کہ مسروح سور ساد میں سجدہ کیا کرتے تھے یہ جلیل قدر تابعی ہیں وہ سور ساد کی جلیل فرماتے تو سجدہ کیا کرتے تھے سعید بن جبر بیان کرتے ہیں میں نے وحاد بن قیش کو دیکھا وہ سجدہ کرتے تھے میں نے اس کا حضرت نجم کے سجدے کا بیان حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سور نجم کے سجدے کو نبی کریم روایہ کیا حدیث نمبر ایک ہزار ستر امام مخاری رحمت اللہ روایت کرتے ہیں ہمیں حفظ بن عمر نے حضی بیان کیا ابو اتحاب سے انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ نے صورت نجم پڑھی سجدہ کیا اور اس میں قوم کے ہر شخص نے وہاں جتنے لوگ حاضر ان مجلس میں موجود تھے سجدہ کیا پھر قوم میں سے ایک شخص نے مٹھی میں کنکریاں یا مٹھی پکری اور اس کو اپنے چہرے کی طرف بلند کہا مجھے یہ کافی ہے وہ انتہائی برہا تھا جھوک نہیں سکتا تھا اس لیے اس نے ایسا کیا بس صحتیق یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسجد ربی اللہ عنہ فرماتے ہیں محب تغبہ ثابت شدہ بات یہ ہے کہ میں اس کو بعد میں دیکھا کہ وہ حالت ایک قبر میں قتل کیا مجھے کافی ہے یعنی سجدے کی طرح کیا ہو اس حجیس کی تشریح سے پہلے صحیح بخاری حدیث نمبر ایسا سیسر میں گزر چکی رہا وہ شخص جس نے کنکریاں اٹھا کر اپنے چہرے تک بلند کی تھی اللہ میں بستال نے کہا کہ وہ شخص ولید بن مغیرہ تھا اچھا وہ جو کافیر تھا ولید بن مغیرہ تھا اس نے نبی صلی اللہ کی مخالفت کی آپ کی دعوت توحش کو نہیں مانا اور آپ کا مذاہ کھر آیا وہ شخص کافیر تھا اس کو دنیا اور آخرت میں سزا دی جائے گی باز محقیت کہتے ہیں کہ وہ شخص عمیہ بن خلف تھا جس کو جنگ بذر میں ختل کر دیا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سور نور آیت نمبر چیز جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس سے درنا چاہیے کہ ان پر کوئی مصیبت نہ آجائے یا ان پر درنا کا عذاب نہ آجائے یعنی رسول اللہ صلی اللہ حسنہ کی آپ کے آرڈر کی کوئی نافرمانی مخالفت نہیں کر سکتے ورنہ اگر مخالفت کریں گے تو خدنے میں مختلع ہوں گے یا پھر اللہ تعالیٰ کے سخترین عذاب میں گرفت ہوں گے چنانچہ اس گرہ شخص پر بھی مسئبت آئی وہ سجدہ نہیں کیا اور باب نمبر پانچ مسلمانوں کہا مشرقین کے سجدہ کرنے کا بیان جبکہ مشرق ناپاک ہے اس کا وضو نہیں ہوتا یہاں یہ بات بتا رہے ہیں کہ سورة نجم کی جب آپ صلی اللہ نے چلاوت فرمائی اور سجدے کی آیت پہنچنے کے بعد آپ نے سجدہ فرمایا تو اس مجلس میں مسلمان اور کافر دونوں موجود تھے تو اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان کی مشرقین کے سجدہ کیے حالانکہ مشرق ناپاک ہوتا ہے اتقادی گندگی ہوتی ہے اس کے اندر اور اس کا وضو بھی نہیں ہوتا وہ باوضو نہیں ہوتا سجدہ کیسے کی سلسل میں آگے بیان کریں گے ابنی عمر ربی تلاوت کرتے تھے اب اس کے آگے تشکری کریں گے بغیر وضو کے سجدے تلاوت کرنے کی تخصص کیا ہے بغیر وضو کے سجدے تلاوت کیا جا سکتا ہے سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سواری سے اتر کر ضرورت سے فارغ ہوتے پھر سواری پر سوار ہوتے پھر آیت سجدہ کو پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے زکریہ بیان کرتے ہیں کہ شعبی نے کہا جس طرف نے بے وضو آیت سجدہ کی تلاوت کی وہ جس طرف چاہے مو کر کے سجدہ کرے بغیر وضو کے قرآن کو چھوے بغیر زبانی کرنا چاہیے سلسلے میں صحابہ کے اقوال بیان کرتے ہیں نافع بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص بغیر تحارت کے سجدہ تلاوت نہ کرے اگر یہ ادراف کیا جائے کہ بے وضو سجدہ تلاوت کرنا ان کے اپنے اس قول کے خلاف ہیں بھی بیان کیا گیا کہ ابن مر بغیر وضو سجدہ تلاوت کرتے تھے پھر یہاں ان کا قول یہ ہے کہ بغیر وضو کے کوئی سجدہ تلاوت نہ کرے ان کے قول اور فعن میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے اختلاف معلوم ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مراد تحارت تحارت قبرہ یعنی غسل ہو یعنی کوئی شخص حالت جنامت میں بغیر غسل کے سجدہ تلاوت نہ کرے یا ان کی مراد یہ ہو کہ کوئی شخص حالت اختیار میں اختیاری حالت میں بغیر وضو کے سجدہ تلاوت نہ کرے جس وقت اس کو وضو کرنے کا اختیار ہو اسباب فراہم ہو پانی موجود ہو کوئی ملا ہو اور انہوں نے تیم کر سجدہ تلاوت ادا کیا ہو بغیر وضو کے سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے سلسلے میں حادث شریف صحابہ کے اخوال بیان کرتے ہیں ابو بیان کرتے ہیں کہ حسن بسری نے کہا جو شخص آیت سجدہ کو سنے اور اس کو وضو نہ ہو تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہے اگر وضو ہے اور مکروح وقت نہ ہو تو سجدہ کر لے اگر نہ کرے تصریح بعد میں اس کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے کیونکہ سجدہ تلاوت فل واجب نہیں ہے مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا جب کوئی شخص آیت سجدہ سنے اور اس کو وضو نہ ہو اور وہ بے وضو ہو تو وضو کرے اور آیت سجدہ کو پڑھ کر سجدہ کرے منصور بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا جو شخص سجدہ تلاوت کی آیت سنے اور اگر اس کے پاس پانی موجود ہو تو وہ وضو کر سجدہ کرے اور اس کے پاس پانی موجود نہ ہو تو وہ تیہم کر سجدہ تلاوت کر لے بہرحال ان آثار اور اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے تحارت شرط ہے بغیر وضو سجدہ تلاوت ادا نہیں کیا جا سکتا امام مخاری کی تعلیق مذکور پر علامہ ابن بفتال کا تفصیل تعلیق مذکور یعنی آپ نے یہاں پر بغیر سنت کے یہ جو بات بیان کی ہے مجھ بخاری کہتے ہیں تمام شہروں کے فقہان نے کہا کہ بغیر وضو سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے اگر امام مخاری کا اس تعلیق سے یہ جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول انہوں نے بغیر سنت ان کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے سجدہ کیا ظاہر بات ہے مشرقین کا عضو بھی نہیں ہوتا تو جس طرح انہوں نے سجدہ کیا تھا اس طرح سجدے تلاوت کیا جا سکتا ہے بغیر عضو اگر ان کا یہ اضطلال ہے تو اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ مشرقین ناپاک ہیں سرطاپ ناپاک ہیں جب تک وہ اسلام قبول نہ کریں ان کے دلوں میں بغیر اسلام لائکہ ان کا وضو اور سجدہ کرنا درست نہیں جب تک وہ متنمان نہ نہ ان کا وضو ہوتا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تعظیم نے یہ آیت پر ہی سر نجم کے اقتدائی پہلے رکو میں عرب جن بتوں کو پوجا کرتے تھے ان کے بارے میں کہا گیا تو کیا تم نے لات اور عز دیویوں کو دیکھا ہے ان کے بارے میں بتاؤ اور تیسری اور ایک دیوی منات یعنی آخری یہ جو عرب کے جو بت تھی لات کیا اس موقع پر آپ نے کہا کہ یہ انشی اڑان والے پرندے بے شک ان کی شفاعت ضرور قبول کی جائے گی پھر جب مشرقین نے اپنے بتوں کی تعظیم کا احترام سنا تو انہوں نے سجدہ کیا پھر جب رسول اللہ کو بذریع وحی علم ہوا کہ شیطان نے آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری کرا جی تو آپ بہت خوف زدہ اور غم زدہ ہوئے تب اللہ نے آپ کا خوف اور غم دور کرنے کے لئے اور آپ کو تسلی دینے کے لئے یہ آیت نازل فرمائی سورہ حج میں اللہ تعالی اکشار فرماتا ہے اور ہم نے آپ سے پہلے جب ہی رسول اور نبی بھیجا جب بھی انہوں نے تلاوت کی اللہ کی آیتوں کی تو شیطان نے ان کی تلاوت کے دوران اس میں کچھ اپنی طرف سے گھڑمٹ کر دیا شامل کر دیا پس اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے پھر اپنی آیتوں کو خود پختہ کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالی شیطان جو شامل کرتا ہے انبیاء جو بیان کرتے ہیں اگر اس میں اپنی طرف سے کچھ گھڑمٹ کر دے تو اللہ تعالی اس کو الگ کر دیتا ہے اور اپنی آیتوں کو صاف پختہ کر کے پیش کرتا ہے یہ ترجمہ اللہ ابن بطال کی ذکر کرتا روایت کی امتابق کیا آگیا اس کا صحیح ترجمہ ہم عن قریب انشاءاللہ بیان کریں اللہ بطال لکھتے ہیں اللہ بطال لکھتے ہیں یعنی جب آپ نے تلاوت کی شیطان نے آپ کی تلاوت میں بتوں کی تاریخ بھی شامل کر لی لہذا مشرکین کے سجدہ کرنے سے یہ دلیل پیش کرنا درست نہیں ہے کہ بے وضو سجدہ کرنا بھی جائز ہے تر روایت کی ہے اس کے سند میں لہیعہ راوی ہیں اور اس کی روایت قبل نہیں کی جاتی میں یعنی ان کی روایت قابل قبل نہیں ہے اور یہ حدیث امام بزار نے مسنج بزار حدیث نمبر دوہلار دوستو سجد میں روایت کی اور امام تبرانی نے معجم کبیر ایک بارہ ہزار چار سو پچاس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرسلن روایت کی یہ حدیث قلبی سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی علامہ حیسمی نے کہا یہ بہت ضعیف سند ہے موجموع زوایت جل سات صفحہ ایسو پندرہ ہمارے نظری کی روایت منخلط اور موضوع ہے یعنی اس کو کسی نے گھر لیا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے اس روایت میں ہے کہ شیطان نے نبی کرنگ کی زبان سے یہ قلیمات کہلوا دیئے تو حضرت جبریل نے آپ سے آ کر کہا آپ نے وہ بات کہی جس میں لے کر نہیں آیا اور نہ اللہ تعالیٰ اور سورہ نجم سندر مشرقین کے سجدہ کرنے کا واقعہ فجرس سے کئی سال پہلے کا ہے تو گویا کئی سال بعد آپ کی حضرت ملال کو زائل کیا گیا اور کئی سال تک مشرقین اور عام مسلمان یہ سمجھتے رہے کہ آپ نے تاریخ کی جس سے خوش ہوگر مشرقین نے سورہ نجم کا سجدہ کیا تھا حال انکیت پر امت کا اتفاص ہے کہ قرآن مجید کو پہنچانے میں رسول اللہ سے عمدا جانتے پوچھتے یا بھول کر یا خطان بھی کسی طرح کی غلطی نہیں ہو تکتی انبیاء معصوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حقوضت فرماتا عام بندوں کی یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کہ جو انبیاء اگرام ہیں وہ تو اللہ کے برگوزیدہ اور چنیندہ بندے ہیں اس کے منتخب کرتا ہیں رسالت اور نبوت کے علیہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے انتہائی پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ ذہن کے لوگوں کا اللہ انتخاب فرمایا تو جب یہ انبیاء کے برگوزیدہ اور چنیندہ منتخب لوگ ہیں تو یہ لوگ انبیاء اگرام کے بارے میں تمام اہل سنت و جماعت کا یعطیدہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہے شیطان آپ کی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتا جیسا کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا میرے دیدہ سے مشرف ہوا کیونکہ شیطان میری صورت اور شکل اختیار نہیں کر سکتا شیطان کو کسی قسم کا بھی انبیاء پر تصرف کرنے کا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف کے قلیمہ صادر ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادر ہوئے یعنی آپ کی زبان سے جاری ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا جبر کرنا کسی مسلمان کے نزدی اس کا تصور بھی نہیں کہا جا سکتا یعنی شیطان آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا آپ کے اوپر متلط ہو کچھ اپنے آپ کی زبان سے کوئی کلمات نہیں کہلوا سکتا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان نے آپ کے کلمات کہلوائے ہو ہم اس روایہ سے ہزار بار اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں سور حد کا صحیح ترجمہ اس طرح ہے ہم نے آپ سے پہلے جس ہی کیتی نبی اور رسول کو بھیجا تو جب بھی اس نے رسول اور نبی نے اپنی امت کی تمنہ کی تو شیطان نے اس کی تمنہ میں یعنی ان کی قرات میں شبہات پیدا کر کے خلل ڈال دیا تو اللہ تعالی شیطان کے وسوسے کو اس کے خیالات کو باتی خیالات کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو مضبوط اور محکم کر دیتا ہے ہم نے شرح صحیح مسلم ہے 1189 جل دو صفحہ 151 کی تشریح میں اس مسئلے کی تحصیح کی ہے اور یہ صفحہ 155 ملاحظہ فرمائے یہ ایک اہم اور محتم بشان مسئلہ ہے شرح صحیح مسلم میں ہے اور جل نمبر دو صفحہ نمبر 151 کی تشریح میں مسئلے کی تحصیح کی ہے اور یہ تقریبا 155 تا 164 صفحات تک پھیلی ہوئی ہے جملہ 10 صفحات کے خریف اس پر آپ نے حاصل بحث فرمائی ہے اس کی مزید تشریح آپ نے تفسیر تبیان قرآن سور حج آیت نمبر 52 جل نمبر سات صفحہ نمبر سات سو تکیتر میں تشریح فرمائی وہاں اس کی تشریح ملاحظہ کی جا سکتی ہے اگر امام مخاری نے اس تعلیق سے حضرت ابن عمر اور شعبی بے وضو سجد تلاوت کیا کرتے تھے کی سہر حاصل بحث کرتے ہیں انہوں نے کہا امام مخاری اگر رد کرتے ہیں کہ ابن عمر اور شعبی جو بغیر وضو کے سجد تلاوت کرتے تھے یہ درست نہیں ہے تو پھر امام مخاری کا یہ تعلیق درست ہے بہرحال یہ سور نجم کر جو بحث کی گئی ہے کہ شیطان نے حضور کی تلاوت میں اپنے طرف سے کچھ شامل کر دیا اور کلمہ تار کی دبان سے جاری ہوئے چلسلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ تمام انبیاء اکرام معظم ہوتے ہیں شیطان ان پر حاوی نہیں ہو سکتا علیہ السلام تمام کے تمام انبیاء معظوم ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ اللہ کی مخلوق ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں پریشتوں سے زیادہ معظوم ہیں پریشتے بھی نورانی مخلوق ہیں ان سے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے تعلق تمام اہل سنت والجماعت کا متفق افتیدہ ہے کہ انبیاء اکرام معظوم ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اللہ ان سے حفاظت فرماتا ہے امام بخاری کی تعلق مذکور پر علام عینی کا تفسر یعنی امام بخاری نے بغیر سنت کے ابن عمل عبداللہ عنہ کے بارے میں بیان اس پر علام عینی جو عمدت الخاری کے معلف ہیں حنف ہیں فرماتے ہیں امام بخاری کا افتاد کو لانے سے مقصد یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی مشروعیت کو محقق کیا جائے محقق یعنی اس کی پختہ کی بتلائی جائے حتیٰ کہ مشرقین نے سور نجم کو سن کر سجدہ کیا اور ان کے سجدہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں ان کے بتوں جیسے لات منات اور عزا کا ذکر آ گیا یعنی امام مخاری نے تالیت بیان سے بتلانا چاہتے ہیں کہ سجدہ کلاوت کی اہمیت کیا ہے اتنا مؤکد اور اتنا بختہ ہے اس کا عمر کہ اگر کسی کو حضو نہ ہو سجدہ تلاوت کر لے لیکن بغیر حضو کے اگر کوئی سجدہ تلاوت کر لے تو اس کا سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوتا اس کو باوضو سجدہ تلاوت کرنا اس پر واجب ہے صحابہ نے ان کے اس قرآن یعنی مشرقین جو چھوکے سور نظم کو سن کر مجرقین بھی جو سجدہ کی صحابہ نے ان کے اس قرآن سجدہ خرار دیا اگر سجدہ کرنے اہل نہیں تھے کیونکہ مشرقین کو سب سے پہلے حکم اسلام خبول کریں جب اسلام ہی ان کا نہیں ہے تو ان کے نوضو کا اعتبار ہوگا اور جس نے سجدہ نہیں کیا تھا اس مجلس میں جس کافر نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ حالت کفر میں قتل کیا گیا اور جن کو سجدے کی توفیق دی گئی اور ان کا نیکی پر خاتمہ ہوا جنہوں نے سجدہ کیا اللہ کی توفیق سے ان کو آگے چل کر اسلام کی دولت سے مالا مال کیا گیا ان کو اسلام کی توفیق ہوگی امام مخالر روایت کرتے ہیں ہمیں مسدد نے حدیث بیان کے انہوں نے کہا ہمیں عبدالوارس نے حدیث بیان کے انہوں نے کہا ہمیں حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے سور النجم کا سجدہ کیا سور حناف کے پاس واجب ہے امام مالک کے پاس واجب نہیں ہے اور یہ سجد تلاوت کے بیان کی اس نشیس کا اگلی نشیس کا آغاز ہوگا باب نمبر چھے حدیث نمبر ایک ہزار بہتر سے آج کی اس نشیس کا اختتام ہوتا ہے حدیث نمبر ایک ہزار اکیتر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اختتام پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو سہت و آفیہ سے سرپراز ورمائے اور ساری کائنات کے لوگوں کو خطرنا ویرس کے حملے سے محفوظ رکھے اور کرونا ویرس کا دنیا سے خاتمہ فرمائے اور ہم کو آفیت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا اپنے حض و آمان میں رکھے اور خاص طور پر اس ریکارڈنگ کا احتمال کرنے والے اور جو ہی تعاون کر رہے ہیں اور جس قسم کا بھی جو اس میں حصہ لیے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے عمر و اقبال میں ترقی اتا فرمائے اور سب کے جائز مقاسد میں کامیابی اتا فرمائے جائز مقاسد کی تکمی فرمائے اللہ تعالی مطبخ خاتم امان فرمائے سب اللہ تعالی سب 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 محمد و آلی و صحبه بما والحمد اللہ رب و آل محمد رب 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 رب